ویگنر کا اعلان پتن کا کیا ہے پلان سمجھے باقمت کے پنچانبے فیزدی علاقے کے قبضے پر دعویٰ کرتی ہے ویگنر یعنی کہتے ہیں کہ آلماس سارا باقمت ہم نے جیت لیا ہے پیتالیس میں سے صرف ڈھائی کلومیٹر کا علاقہ قبضے سے باہر ہے اتنی کامیابی کے بعد ویگنر گروپ پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے سوال ہے یوکرین کا دعویٰ ہے پتن نے خود ویگنر گروپ کو علاقہ چھوڑنے کو کہا ہے ویگنر گروپ ہتھیار کم ہونے کا یا ہتھیار ختم ہونے کا جھوٹا دکھاوا کر رہا ہے ویگنر گروپ کو باقمت میں بھاری نقصان پہنچا ہے ناکامیابی چھپانے کے لیے ہتھیاروں کی کمی کا بہانہ بنایا گیا ہے بریگیڈے شردیندو کیا آپ کو لگتا ہے یوکرین کے دعویٰ میں دم ہے یا لگتا ہے کہ نہیں واقعی وار کے بیچ روس اور یا کہیں سرگی شوئیگو خاص کر اور یہ پریگوزن کے بیچ کچھ تو ہوا ہے جو یہاں دیکھتا ہے دیکھیں اس کے جو ڈیفرنسز ہیں ویگنر فورسز کے اور جو ریشن آرمی کے فورسز کے جو ڈیفرنسز تھے وہ خارکیم سے شروع تھے پہلے آپ کو یاد ہوگا چھوڑ کے ریشن ٹوب نے ویڈراؤ کیا تھا اس سمیں ویگنر گروپ کا الگ سٹینڈ تھا وہ نہیں چاہتے تھے اس علاقے کو ویکیڈ کیا جائے دوسرا پھر وہاں جب باقبود میں آٹھ مہینے سے یودھ چل رہا اور وہاں پہ جس طریقے سے ویگنر گروپ لڑنا چاہ رہا تھا جس طریقے سے وہ ہتھیاروں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا امیشن کی ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ فلفل نہیں ہو پا رہا تھا تو ایک طریقے سے وہاں پہ ڈیفرنسز تھے دیکھیں ویگنر آٹھ مہینے سے اس علاقے میں تھا ان کو ریسٹ ریلیف کی ضرورتی ان کو چینج آور کی ضرورتی یہ ایک سپیشل فورسز ہے اس کو گراؤنڈ ہولڈنگ میں نہیں ڈال سکتے انہوں نے اگر بولتے ہیں درمیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یکرین کے اس دعوے میں دم دکھتا ہے کہ یہاں پر ویگنر گروپ کو واپس جانا تھا تو ہتھیاروں کا ختم ہونے کا بہانہ بنانا شروع کیا گیا ایک یہاں پر ڈراما رچنے کی کوشش کی گئی کہ ڈیفرنس منسٹری سے پٹ نہیں رہی ہے اور ان کو واپس بھیجا گیا تاکہ دنیا کے سامنے ایک فیس سیونگ ان کے سامنے پاس ہو منیش اب بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں بلکل گورپ گراؤنڈ سے میں تھوڑا سا انپوٹ آپ کو دینا چاہوں گا کیا دیکھیں واقعی یہ بہت انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اور روس میں کوئی اس پر کھل کر چرچا نہیں کرتا لیکن دوی جمان سب باتیں کر رہے ہیں اس پر نگاہ بنائے بھی ہیں اس پورے ید میں اگر کہوں میں تو پریگوزین ایک پوشٹر بوائے بن گئے تھے وہ لگاتار اپنی باتیں رکھتے تھے میڈیا کے سامنے رکھتے تھے عمومن روس میں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن پریگوزین دراصل اپنی باتیں رکھتے رکھتے نہ جانے کب وہ اپنی سیما بھول گئے انہوں نے سیدھے روس کے رکشہ منتری کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا روس کے آرمی چیپ جنرل جیراسی موک کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا کہانی یہیں سے خراب ہوئی میری جانکاری کے مطابق ایک ایسا سمیں تھا جب پوتین نے رکھتے ہیں رکھتے ہیں اور پریگوزین کو بٹھا کر مدہستہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن بات بنی نہیں اور اس کے بعد سے دھیرے دھیرے پریگوزین سائیوٹ لائن ہوتے گئے کہانی تو یہاں تک پہنچی تھی اور بولیے کہانی تو یہاں تک پہنچی تھی منیج جہاں پر پریگوزین نے یہ تک دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ یوکرین کے راشترپتی پت کا چناؤں لڑیں گے زلینسکی کے خلاف وہ بھی پوتین کو پسند نہیں آیا ہوگا شاید دیکھیں دیکھیں حالاکہ پریگوزین کا یہ بیان دراصل سرکاسٹک انداز میں تھا وہ تنج ہو کر یہ بات کہہ رہے تھے لیکن روس کے پولٹکس میں دیکھیں کریملین کے پاور ایکویشن کو دیکھیں تو وہ پریگوزین جو ایک جمانے میں پوتین کا سیف ہوتا تھا اور اس نے اپنی کامیابی کی بلندیوں کو چھوا اگر آپ سینٹ پیٹرزبرگ میں جائیں گے اس کا ہیڈکوارٹر دیکھیں گے مجھے بلائے گیا ہے اگلے ہفتے میں وہاں جاؤں گا بہت ساندار بڑا سا ہیڈکوارٹر ہے پریگوزین روس میں بڑا نام بن گئے تھے لیکن اس کے بعد جب رکشا منتری کے ساتھ سیدھے سیدھے ان کی لڑائی ہوئی یہ بہت حد تک پرچس کی لڑائی تھی اہنگ کی لڑائی تھی اور اس میں ڈیپینس مینسٹری نے دیرے دیرے پریگوزین کو جو ہے وہ اس کا سائج کٹ کرنا شروع کیا ہے اور نوبت ابھی ایسی آگئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی جگہ پر چیچل سولجر اس پوزیشن کو لینے لینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ میں ساتھ رہیے منیش آپ بڑا انٹریسٹنگ انپوٹ دے رہے ہیں